ہیلو فرینڈز ویلکوم ٹو سوپی آئرن کیچن میں آج آپ کے ساتھ سیر کروں گے بریک فرشٹ کی ریسیپی اور یہ بہت ہیلی بریک فرشٹ بن کر کی تیار ہوگا اور اس کو بنانا بہت ایجی ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے پوہا تو یہاں پر میں نے ایک کٹوری پوہا لے لیا ہے اب کسی بھی طرح کا یہاں پر پوہا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر پتلا والا جو پوہا آتا ہے اس کو میں نے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھو کر کے ابھی ساپ کر لیں گے ابھی یہاں پر ہم ڈال دیں گے سوجی تو یہاں پر میں نے 3-4 کپ سوجی لے لیا ہے آدھا کپ ہم لیں گے دہی دہی یہاں پر بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر پانی ڈال دیں گے آدھا کپ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر پانی جرورت ہوگا تو ہم بعد میں ڈالیں گے پر ابھی ہم آدھا کپ یہاں پر پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سا بھی مکس کر لینا ہے اور اس کو ڈھک کر کے ہم پندرس سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کھول جائے تو اس کو میں ڈھک لیتی ہوں اور آگے کی پریپیریشن ہم کرتے ہیں تو یہاں پر ایک شٹپنگ بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے پین میں وان ٹیبل سپون تیل ڈال دیا تیل جیسے ہی گرم ہو جائے گا ہم یہاں پر ڈال دیں گے سرسو وان پور ٹی سپون اور جیرہ ڈال دے رہے ہوں میں آدھا ٹی سپون اور یہاں پر باریک کٹ ہوا ایک پیاج لے لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اگر آپ چیلی کھاتے ہیں تو اس وقت آپ چیلی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے پر اس کو کلر چینج نہیں کرنا ہے ابھی یہاں پر ہم ڈال دیں گے کیپسی کم آدھا کپ اور یہاں پر ٹماٹر ایک لیا ہے میں نے اس کو بھی بھون لیتے ہیں ہلکا سا سفٹ ہونے تک اس کو بھون لینا ہے تو یہاں پر آپ چاہے تو گاجر وغیرہ بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ہلدی پاورڈر ڈال دیں گے وان پور ٹی سپون جیرہ پاورڈر ہاپ ٹی سپون اور دھنیا پاورڈر میں نے ہاپ ٹی سپون ڈال دیا مکس کر لیں گے اس کو اچھی طریقے سے اور یہاں پر بینز یہ اچھی طرح سے سوپٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے سویٹ پوٹاٹو لیا ہے میں نے تھری اُبلا ہوا سویٹ پوٹاٹو کو میں نے اچھی طرح سے گریٹ کر کے لیا ہے اب اس کے جگہ آپ آلو بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس سویٹ پوٹاٹو تھا تو یہاں پر میں نے یہ لے لیا ہے اور آلو بھی آپ یہاں پر اُبلا کر کے ہی لے سکتے ہیں ابھی اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور ہلکا سا مطلب کہ بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے لوٹو میڈیم فلیم پر تاکہ اچھی طرح سے اس میں سارے چیزیں مکس ہو جائے یہ ٹماٹر وغیر اچھی طرح سے یہاں پر مکس ہو جائے اور یہاں پر تھوڑے در بھوننے کے بعد لاشٹ میں آدھا ٹیسپون گرم مسالہ آدھا ٹیسپون امچور کا پاوڈر ٹیسٹ کے کوڑنگ نمک اور وان پھور ٹیسپون یہاں پر کالا نمک میں نے ایٹ کر لیا اور یہ سٹپنگ ملکل بن کر کے ریڈی ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی تھوڑے در کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے لاشٹ میں میں تھوڑا سا دھنیا کا پتہ ایڈ کر رہی ہوں جو کی ہے پوری طرح سے آپ چاہے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بلکل ریڈی ہے ہماری سٹپنگ بہت چٹ پٹا سا بنا ہے یہ سویٹ پٹاٹو کا سٹپنگ اب ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور ادھر دیکھئے ہمارا جو سوجی ریشٹ ہونے کے لیے رکھی تھے یہ اچھی طرح سے فول گیا ہے دیکھئے کتنا زیادہ ہم نے پانی اور دہی ڈالا تھا یہ سارے سوکھو لیا ہے اور یہ اچھی طرح سے درائے ہو گیا ہے ابھی ہمیں اس میں پانی ڈالنا ہوگا پر اس سے پہلے ہمیں اس کو پیس کر کے تیار کر لینا ہے جب ہم پیسیں گے تو یہ تھوڑا سا اور بھی پتلا ہو جائے گا تو ہم بعد میں پانی ایڈ کریں گے تو اس کو میں ایک مکسی میں ڈال دی رہی ہوں اور اس میں اور تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے جرورت ہوگا تو اور بعد میں ڈالیں گے اس کو اچھے طرح سے پیس کر کے میں نے تیار کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں سمودھ سا پیسٹ یہاں پر بن گیا ہے دیکھیں سکتے ہیں بلکل پرچکنا سا یہ پوہا بگی رہا تھا سوجی اچھے سے چکنا کر کے میں نے یہاں پر پیس لیا ہے اور اس کا کنسسٹنسی بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ گاڑا ہے اس میں اور بھی زیادہ پانی لگے گا پر اس کو ہم نے ایک بال میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں پہلے اور اس کا تھکنیش دیکھئے کافی زیادہ یہاں پر گاڑا لگ رہا ہے تو گرائنڈر میں جو بچا ہوا تھا اس میں میں پانی ملا کر یہاں پر ایڈ کر لیا تو ٹوٹل ہم نے قریب تھری پورٹ کپ یہاں پر پانی ایڈ کر لیا ہے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کا کنسسٹنسی بلکل ایٹلی کی طرح ہے ٹیشٹ کے ایکوڈنگ یہاں پر نمک ایڈ کر لیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھئے جیسے ہم چاوال کا جو بیٹر ہوتا ہے ایٹلی کے لیے وہ اسے ہی بلکل ہے یہ بیٹر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے کہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہے ابھی ہم ایڈلی بنائیں گے تو اس کو ہم کٹوری میں بنائیں گے ایٹلی ساچا میں نہیں بنائیں گے تو یہاں پر یہ کٹوری چھوٹا چھوٹا میں نے یہاں پر لے لیا ہے اس کو پہلے ہم تیل سے گریز کر لیتے ہیں تھاکہ یہ آسانی سے نکل سکے تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ابھی اچھے سے پھولنے کے لیے یہاں پر بیکنگ سوڑا وان پورٹ ٹی سپون اور بیکنگ پاودر میں نے آدھا ٹی سپون ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ اس میں ببل کریٹ ہو اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اگر اب یہ چیزیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ انہوں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک پیکر یعنی کی ایک ٹیبل سپون یہاں پر انہوں ایڈ کر لیجئے تو یہ سپر پروپی پورا ہلکا بن جائے گا یہ ہونا بہت جروری ہے تب ہی یہ پورا سوپٹ پورا بنیں گے ہلکا سا بنیں گے پھولا پھولا بنیں گے تو اس کو میں ایک آدھا کٹوری جیسے یہاں پر بھر لیا ابھی جو ہم سٹفنگ بنائے تھے اس کو ہم اسے گول کر کے چپٹا کر لیں گے اور اس کو ہم ڈال دیں گے اس کو اوپر بھی اور تھوڑا سا ہم بیٹر ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو پوری اوپر تک نہیں بھرنا ہے یہ پھولے گا تو آدھا ہی اس کو بھرئے آدھا کرچول جیسے یہاں پر میں نے یہ بیٹر ڈالا ہے اور یہ سٹفنگ ہے یہ تھنڈا بھی ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اچھے اسے گول کر کے ہم چپٹا کر لیں گے جتنا کٹوری میں آئے گا اتنا ہی سائز اس کو بنائیے اور یہ دیکھئے اچھے طرح سے میں نے سائز بنا کر یہاں پر ڈال دیا اور تھوڑا سا یہاں پر اس کے اوپر بیٹر ڈال دیں گے جیسے کہ اچھے طرح سے یہ ڈھک جانا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا اسے ٹیپ کر لیں گے اسی طریقے سے یہاں پر میں نے چاروں کٹوری کو سیٹ کر لیا ہے ابھی اس کو ہم سٹیم کریں گے تو یہاں پر میں نے کڑھائی میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ لیا تھا اور یہ اچھے طرح سے گرم ہو چکا ہے ابھی یہاں پر میں نے ایک اسے جالی کی ٹیپ کے لے لیا ہے اس میں ہم یہ کٹوری کو رکھ لیں گے آپ چاہے تو اس کو ممو سٹیمر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں پر پندرہ سے بیچ منٹ ہو چکا ہے اس کو چیک کر لیں گے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہاں پر پھول گیا ہے یہ پوہا سو جی جو ڈالا تھا یہ اچھی طرح سے پھول گیا ہے اور اچھی طرح سے مطلب کہ پک بھی گیا ہے آپ اس کو ٹوٹ پیک میں بھی چیک کر سکتے ہیں یا پھر ہاتھ میں بھی چھو کر دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں لگے گا تو یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے ابھی اس کو پلٹ کر کے نکال لیں گے آسانی سے یہ نکل جائے گا ہم نے تیلگی لگائے تھے اس کے بجے سے اسے اُلٹا کر کے ہم ٹیپ کر لیں گے تو آسانی سے یہ نکل جائے گا اسی طریقے سے میں نے یہاں پر نکال لیا ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں پر اس کو اور زیادہ ٹیشٹ بڑھانے کے لیے میں ایک دڑکہ لگاؤں گی تو یہاں پر ایک دڑکہ پین لے لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون تیل بہت زیادہ ٹیل دالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے سرسو وان پور ٹی سپون اور جیرہ ڈال دے رہے ہیں میں نے وان پور ٹی سپون اور سیسمی سیر سے آنے کی تیل ہاپ ٹی سپون میں ڈال لے ہوں وائٹ والا اور دیر سارا کڑی پتہ یہاں پر ڈال دیں گے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا سا دھنیا کا پتہ بھی یہاں پر آئیڈ کر لیں گے اسے بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور اس کو ہلکا سا بھونیں گے کچھ سیکنڈ کے لیے پانچ سے چھے سیکنڈ کے لیے بھونیں گے اس کا کلر چیز نہیں کرنا ہے ابھی جو ہم یہ سٹرپنگ والا ایٹلی بنائے تھے اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کو لو ٹو میڈیم پلیم پر ہلکا سا مطلب کہ براؤن کلر دیکھنے تک اس کو پکھا لینا ہے آپ چاہے تو ڈارک براؤن بھی کر سکتے ہیں یا پھر لائٹ براؤن بھی کر سکتے ہیں میں ہلکا سا مطلب کہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اس کو سارا پلٹ لیا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے سرب کر لیں گے اور بہت ہی سوپٹ اور ہیلذی بریک پھرسٹ بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو گرمہ گرم سرب کیجئے بہت ہی اچھے لگے گا جرور سے ٹرائے کیجئے اگر ایسے پہ پسند آئے تو لائک سبسکرپ سر جرور کیجئے